بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ملک کی اندرونی تقسیم بدقسمتی سے کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ اب چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے دو صوبوں میں الیکشن کے ایشو پر سپریم کورٹ کے نو رکنی بینچ میں سے چار جزیز نے آج مازد کر لی جس کے بعد لارجر بینچ چھوٹ گیا اور یہ واقعہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیش آیا لیکن اس کے باوجود چیف جسٹر صاحب نے پانچ رکنی بینچ کے ساتھ ازخور نوٹس کی کاروائی جاری رکھی اب سوال یہ ہے کیا تقسیم شدہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سیاسی جماعتیں تسلیم کر لیں گے اس کا جواب اگر نہیں ہے تو پھر ملک کا کیا بنے گا ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈیسز کریں گے اور پی ٹی آئی نے اینے ایک سو تران میں ڈی جی خان کی سیٹ بھاری اکسریہ سے جیت لے محسن لگاری کے مقابلے میں دس امیدواروں الیکشن لڑا اور ان کے مجموعی ووٹ بھی پی ٹی آئی سے کم تھے یہ نتائج ثابت کرتے ہیں عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے اور اگر آج الیکشن ہو جائیں تو یہ جی جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کیا دوسری جماعتیں انہیں یہ موقع دیں گی آپ اس حصے میں مریم نواز صاحبہ کے ایک کلی ملاحظہ کر لیجئے الیکشن ہوگا لیکن پہلے انصاف ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پنڑے برابر کیے جائیں گے الیکشن ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا ووٹ کو عزت ملے گی ووٹ کو انصاف ملے گا پھر الیکشن ہوگا جی ہاں پہلے انصاف اور پھر الیکشن نون لیگ نے اپنا مائنڈ بتا دیا کہ آپ پیڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی الیکشن سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں یا یہ الیکشن چاہتی ہیں ہم یہ بھی ڈسز کریں گے اور جنرل ریٹائر امجر شویب کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیا یہ گرفتاریاں ٹھیک ہیں ہم یہ بھی ڈسز کریں گے